اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں نے ونٹر تھی کافی زیادہ اس وجہ سے میں نے متن پائی بنائے تھے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی مزیدار بنے تھے اور میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی اس کی ریسپی شیئر کر دوں تو اس کی لیے میں نے کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آئلیا جاتا ہے تو میں نے آئل ڈالا اپنے برطن میں جو بھی میں نے اس کی لیے آئل لیا تھا اور میں نے آفیا کوکنگ آئلیوز کیا ہے اور اس کو آپ پریشر کوکر میں بنائیے گا کیونکہ پائی پریشر کوکر میں ہی بنائے جاتے ہیں اور جلدی بن جاتے ہیں یہ کچھ میں نے اس کی لیے گرم مسالہ لیا تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے سیپریٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اچھے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اب دیکھیں دھوڑا سا آئل گرم ہو چکا ہے اور میں نے سب سے پہلے یہ گرہ مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا جیسے ہی یہ بھنے گا اس کی خوشبو آنے لگے گی تو پھر میں اس کے اندر انین ڈال دوں گی یہ میں نے انین ڈال دیے ہیں اور ان کو اچھے سے میں تھوڑا سا بھنوں گی سوتے کروں گی اور اسی دوران ہی پھر میں ادھرک لیسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھئے میں نے اس میں دوران کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہلکا سا سوتے کریں گے ان کے تھوڑا سا بھونیں گے یہ دیکھئے تھوڑا سا بھون چکا ہے ابھی اور اب اس کے اندر میں دو سے تین گرین چلی اور ساتھ میں یہ ہلدی پاوڈر یہ ڈال دوں گی یہ دیکھئے میں نے ڈال دیا ہے اور یہ آپ کو پائی نظر آ رہے ہیں یہ ڈیڑھ کلو یا پھر دو کلو ہوں گے اسی ٹکے ہی تھے یہ تو میں نے کچھ کم کر لیے تھے کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتے تو مجھ سے ہلائے نہیں جا رہے تھے تو اس لئے میں نے تھوڑی کونٹیٹی ان کی کم کر دی تھی یہ دیکھئے میں نے سب اس میں ایڈ کر دیا ہے پائی جب اس میں ایڈ کر دیں تو تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے گھمائے اندر تھا کہ سب پائی جو ہیں وہ ایکوالی ہیٹ اپ ہو جائیں اور پھر تھوڑا سا بھونے کے بعد میں نے اس میں وارٹر ایڈ کر دیا تھا یہ دیکھئے یہ میں وارٹر ڈال رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً ہاپ سے کم جگ وارٹر میں نے ڈالا تھا اس کو میر کریں پانی کو تو یہ چار سے پانچ کپ ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کو پریشر دینا تھا اس لئے میں نے پانی بس اتنا ہی ڈالنا تھا اور پھر اس میں میں نے ون ٹومیٹو ڈالا تھا آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ ٹومیٹو پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈالی جیگا اور پھر میں نے اس کو کور اپ کر کے اس کو پریشر پر لگا دیا تھا تھا کہ اس میں اچھی سٹیم بن جائے اور یہ اچھے سے گل جائیں تو یہ کیونکہ ظاہر رہتی جلدی تو نہیں بنتے ان کو تقریباً سیون ٹو ایٹ ویسلز میں نے دینی تھی تب جا کر یہ تھوڑے سے اچھے سے گل گئے تھے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی دیکھاتی رہوں گی کہ یہ کس طرح کی ان کی شکل ہوتی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں باقی سپائسز جو میں نے لیے ہوئے تھے وہ بھی میں نے ڈال دیا اور سالٹ وغیرہ بھی میں نے ڈالی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں جیسے مکس کر رہی ہوں اور دیکھیں اب اتنا پیارا سا کھلا 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 رہانے لگیا ہے اچھا جوسی سا لگ رہا لیکن ابھی بھی ان کو مزید ٹائم لگے گا گلنے میں تو اب میں اس کو دوبارہ سے کور اپ کروں گی آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہوں گا اس میں سوپ سا ہے اور سوپ جو ہے یہ بہت ہی اس کا مزیقہ ہوتا ہے پیشنٹس کو جو لوگ مریض ہوتے ہیں ان کو اب لا سکتے ہیں ان کی لئے یہ کافی فائدہ مند ہے اور سردی میں تو سوپ پیا جائے تو بلکل سردی معلوم ہی نہیں ہوتی کہ سردی ہے یہ دیکھیں میں پھر سے کور اپ کر رہی ہوں اور میں نے کافی ٹائم اس کو سیون ٹو ایٹ ٹائم اس کو میں نے پریشر دیا تھا لیکن میں آپ کو دکھا نہیں سکری تھی تو اس لئے میں نے کچھ آپ کو دیکھایا اور کچھ نہیں دیکھایا یہ دیکھیں آپ ہی یہ بہت ہی اچھے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا گل چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری سی لک نظر آ رہی ہے آپ کو اور ان کو میں نے چیک بھی کر لیا تھا یہ بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں اور بہت اچھے جوسی سے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے فرائیڈے کو یہ بنائے تھے اور سب بہت ایکسائٹیب تھے سب ویٹ کرتے تھے بس جلدی سے پائے مل جائیں تاکہ سردی کم ہو جائے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ تقریبہ اب ڈن ہو چکے ہیں تو اب میں ان میں آپ کے سامدے دھنیا اور ادھرکٹ آ رہی ہوں تاکہ اچھے سیس میں گرینش سا کلر بھی آ جائے اور دھنیا نہیں ڈالی جائیں تو مجھے تو کوئی سالن بھی اچھا نہیں لگتا تو میں تقریباً سب میں ہی دھنیا ڈالنا پسند کرتی ہوں اور ادھرک آپ کے لئے آپ چاہیں تو ڈالیں اور چاہیں تو سکپ کر دیں جی دیکھیں اس کی فائنل لک آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں ابھی آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھاؤں گی دیکھیں کتنا پیارا سا گرینش سا اور جوسی جوسی اور یم یم ویری یمی یمی پائے مٹن پائے پک کر تیار ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے اور یمی اور بہت ہی سافٹ سے پائے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی ڈرائی کیجئے گا بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں اور بہت ہی ذرکے دار ہوتے ہیں